اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہوپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی انجوائیبل قسم کا پراجیکٹ جو کہ میں نے اپنے پری سکولر کے ساتھ بہت ہی زیادہ انجوائی کیا اس سے اس اس بیسیکلی دی آئی وائی فونک بک میں کہوں گی کیونکہ میں نے اس کے ضرور اس کے فونکس سٹرونگ بھی کرتی گئی اور جو ساری پری سکول نیڈڈ سکلز ہیں وہ بھی ساری اس کی کور ہوتی گئی یہ ٹیمپلیٹ میں نے خود بنایا تھا اور میں ڈیلی اس کو ٹیمپلیٹ کی ایک سٹرپ دیتی تھی اور لیٹر اور تاکہ سارا جو ہے اس کا سکلز جو بھی پری سکول کی ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری کور بھی ہوتی جائیں اور وہ ساتھ ساتھ فونکس بھی کرتی جائے اور تھوڑا سا انٹروڈکشن اسے آئیڈیا بگننگ سانس کا بھی ہوتا جائے تو اس میں بیسکلی ون لیٹر اڈے اور اگر آپ کا پری سکولر سٹرگل کر رہے تھوڑا سا تو میں بھی اپ اسی فونک کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں اور پھر جہاں فونک جب ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو تو we don't say the names of the alphabet like O, P, Q, R ہم فونکس کہتے ہیں او, پ, قو, ر تو this is how I introduced فونکس اور ایک وزیل رپریزنٹیشن اس کے سامنے ہوتی تھی پری سکولے کے ساتھ ہمیشہ میک شور کہ ان کے سامنے ہر چیز کی وزیل رپریزنٹیشن ہو تو اس سے ان کی ہر چیز سٹرانگ ہوتی جاتی ہے تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ میں جیسے اس کو جو بھی لیٹر انٹرڈیوز کرتی تھی تو وہ لیٹر پہلے میں اس کو دکھاتی تھی جیسے یہ یہ ہے یہ بیسیکلی ٹیمپلیٹ اس نے پھار دیا تھا کیونکہ ہم نے کافی موڈز بھی دیکھے تھے ہر وقت اچھا موڈ نہیں ہوتا ہے ٹاڈلز کا تو میں پہلے اس کو ٹیمپلیٹ دیتی تھی تھی اب جیسے یہاں پہ میں اس کو بتائی تھی کہ we are doing today اور کائیڈ کائٹل تو that is how I used to introduce a phonic اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کو بھگنگ ساونڈ کا بھی آئیڈیا دے دیتی تھی کہ words start with phonic تو آئسہ آئسہ اس کو آئیڈیا ہوتا گیا اس کے بعد جہاں وہ coloring کرتی تھی coloring ایک بہت زیادہ important pre-schooling skill ہے جو کہ ہم بس expect کرتے ہیں کہ آج ہے بچے کو لیکن وہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بتانا پڑتا ہے کہ you have to color within the lines اور اچھا color کرو constantly ان کو guide کرنا پڑتا ہے تو آئسہ آئسہ ان کی سکیلز بہت ہوتی جاتی ہیں تو یہ بہت important skill ہے اس کے بعد cutting skill جو کہ بہت ہی زیادہ important ہے for pre-schoolers ہم اگدم سے ان کو پکڑا دیتے ہیں کہ چلو لکھنا tracing نہیں کر رہا اور لکھنی رہا تو ان کی جو ہے basically hand muscles پہ کام کرنا ہوتا ہے پہلے اور cutting اس کے لئے بہت زیادہ اچھی activity ہے اور بچے enjoy بہت کرتے ہیں ان کو سارا دن papers دے دو سارا دن کٹ رہیں گے تو اس میں cutting کا بھی اس کا element میں نے ڈالا تھا اور اس کے بعد جو ہے glowing glowing بھی ایک skill ہے بچے کے لئے جو کہ آپ کو سکھانی پڑتی ہے اس کو میں دیتی تھی ایک ایک جیسے piece جو اس نے cut کیا اس کے بعد آئی اسے guide her کہ corners پہ لگاؤ پھر سنٹر پہ لگاؤ then you have to dab 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 تو یہ سارے hand muscles بھی اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے skills بھی اس کی ساری گور ہوتی جاتی ہیں تو this is very important کہ ہم کٹنگ ہو گئی کٹنگ ہو گئی کٹنگ ہو گئی پیسٹنگ ہو گئی اس کے بعد another very important skill that is working on pencil grasp اگر آپ یہ دیکھیں کہ بچہ جیسے stickers اتار رہے تو بلکل انگلوں کی shape اسی position میں آ جاتی ہے جیسے وہ pencil پکڑتے ہیں تو pencil starting میں بچے کو نہیں پکڑاتے ان اور وہ enjoy کریں اور finally جب ان کی right age ان کو جب آپ کلرز پکڑا ہوگے ان کو پینسل پکڑا ہوگے وہ پرپل لی اس کو پکڑیں گے تو this is another really fun activity so this is complete now don't forget to appreciate your toddler and motivate them i hope you try this with your daughters and have lots of fun like we did not cut lines anymore now do you want to stick them now in the center good job where will you stick it where it goes there yeah like that press it hard from all the sides great job starts with table starts with table table table